بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچمیں شب قدر یعنی انتیسمیں شب کے نوافل رمضان المبارک کی انتیسمیں شب کو دو رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار اور سورة الاخلاص تین مرتبہ پڑھے فضیلت انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا اور اسے جنت میں ایک شہر عطا کیا جائے گا جس کی لمبائی مشرق سے مغرب تک ہوگی انتیسمیں شب کو دو رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر سات بار اور سورة الاخلاص سات مرتبہ پڑھے بعد السلام درود شریف اور استغفار پڑھے فضیلت اللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو اور اس کے والدین کو بخش دے گا انتیسمیں شب کو چار رکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ تکاثر ایک بار اور سورة الاخلاص تین بار پڑھے فضیلت بوقت مرگ سکرات میں آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا انتیسمیں شب کو چار رکعت نماز دو سلام سے پڑھے ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار سورة الاخلاص تین مرتبہ پڑھے بعد سلام کے سورة علم نشرح ستر مرتبہ پڑھے فضیلت یہ نوافل کامل ایمان کے واسطے بہت افضل ہے انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا رمضان المبارک کی انتیسمیں شب کو چار رکعت نماز دو سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار سورة الاخلاص پانچ مرتبہ پڑھے بعد سلام کے دروشریف ایک سو مرتبہ پڑھے فضیلت انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو بارگاہ خداوندی سے بخشش و مغفرت عطا کی جائے گی وضائف انتیسمیں شب کو سات مرتبہ سورہ واقعہ پڑھئے انشاءاللہ تعالی ترقی رزق کے لیے بہت افضل ہے اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات حاصل ہوگی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم